اسلام علیکم میں ہوں محمد رمضان دہ دوڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں یورپ کے ایک ایسے ملک کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جس نے اپنی ازادی کے لیے چالیس جنگیں لڑی دنیا بھر کی یہودی زندگی میں ایک بار اس ملک میں ضرور جاتے ہیں ایسا ملک جس میں عورت کے ہاتھ کو کس کرنا بہت مطبر سمجھا جاتا ہے شرح خانگی اور مضبوط معاشیت کی وجہ سے یورپ کا ایک چوتھا اہم ملک ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے والے شخص کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو ناظرین اکرام وہ ملک ہے پولینڈ تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں پولینڈ کے بارے میں پوری ہسٹری آپ سے شیئر کرتے ہیں چینل کو کرلیں سسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ پولینڈ انگریزی تلفز پولیس کا سے نکلا ہے پولینڈ وسطی یورپ کا ایک اہم ملک ہے اس کے مغرب میں جرمنی جنوب میں چیک جمہوریہ اور سلواکیہ واقعہ ہے مشرق میں بیلاروس اور یوکرین شمال میں لتوینیا بہیر بالٹک اور روسی علاقہ کلین گرارڈ اوبلاسٹ ہے پولینڈ کو سولہ انتظامی صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کا کل رقبہ تین لاکھ بارہ ہزار چھ سو چھانوے مربع کلومیٹر ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار سات سو تیتیس مربع میل پر محیط ہے اس کی کل عبادی تین کروڑ پچاسی لاکھ پانچ ہزار تین سو اٹھتیس افراد پر مشتمل ہے پولینڈ یورپی یونین کا پانچ وہاں عبادی والا ملک ہے اگر کسی نے آزادی کا پوچھنا ہو تو پولینڈ سے پوچھے کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے چالیس جنگیں لڑی ہیں پولینڈ کی اکسٹھ فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے اور انتالی فیصد آبادی دھیاتوں میں رہتی ہے پولینڈ کا دارال حکومت وارسو ہے اور ایک سو چوبیس افراد فی مربع سکوائر کلومیٹر میں رہتے ہیں اگر پولینڈ کی لیٹریسی ریٹ کی بات کریں تو 98.7 فیصد لوگ پڑے لکھے ہیں پولینڈ کے لوگ خوش اخلاق اور خوش مجاد ہوتے ہیں موہ پر جو بات ہوتی وہی کرتے ہیں کسے کے پیچھے بات نہیں کرتے ہیں پولینڈ کے لوگ صحت مند اور خوبصورت ہوتے ہیں پولینڈ کی لڑکیاں درات قد اور پرکشش ہوتی ہیں اور دنیا بار کے لوگ پولینڈ کی پرکشش لڑکیوں کے دلدادہ ہوتے ہیں اور ان سے دوستی کے خواہش مد ہوتے ہیں پولینڈ میں عورت و یا نوجوان لڑکی کے ہاتھ کو کس کرنا بہت مطبر سمجھا جاتا ہے پولینڈ کے لڑکے محبت کا اعزار لڑکی کے ہاتھ کو کس کر کے کرتے ہیں جس کو وہ ایک اچھا شگون سمجھتے ہیں پولینڈ جنگ عظیم دوم میں اس کا دارالحکومت وارثو مکمل تباہ ہو گیا تھا لیکن پولینڈ کی حکومت اور عوام نے حمد ناری اور وارثو کو دوبارہ تعمیر کیا اور آج وارثو دنیا کا گیاروان گنجان والا ملک ہے پولینڈ اتنا پرسکون ملک بن چکا ہے جس میں آپ کو پولیس نظر نہیں آئے گی اگر آپ نے ڈمپلنگ کھانا ہے تو طبب سے بہتر آپ کو ڈمپلنگ پولینڈ میں ہی ملے گی پولینڈ میں چیز پیزا بہت مزیدار ہوتا ہے جس کو لڑکیاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں پولینڈ کے کھانوں میں شامل پیروگی کلال بپسا اور بگوز ذائقہ دار کھانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے پولینڈ کی شخصیات کے حوالے سے سینسدان میری کوئری اور موسیقار فیڈرک چوپین اور سابق پاپ جان پال کارول وٹجیا دوم شامل ہیں پولینڈ میں نمکی بہت تھی کانے پائی جاتی ہیں جن میں وائلز کی سائلٹ جو کراکو کے قریب واقعہ ہے یونسکو کا ایک عالمی ورثہ ہے پولینڈ سیاہت کے مقام میں دنیا بار میں بہت آگے ہے سیاہت کے حوالے سے پولینڈ میں سولہ مشہور مقام ہیں تاترہ کا پہاڑ اور شمال مغرب میں جھیلیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا بار تھے چھوٹیاں گزارنے کے لیے لوگ وہاں آتے ہیں پولینڈ کے بہیرہ بارٹک کے ساتھ ایک طویل سہرائے اور پولینڈ کی کرنسی زلوٹی ہے پولینڈ میں سر پر ٹوپی رکھنے والے شخص کو اچھا نہیں سمجھتے اور حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے مسلمان مسجد میں جوتا اور ہندو مندر میں جوتا اپنے پاس رکھے تو اچھا نہیں سمجھتے ویسے پولینڈ میں ٹوپی سر پر رکھنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے پولینڈ کے لوگ کاروں کے بجائے سیکل پر چلنا اچھا سمجھتے ہیں پولینڈ کے لوگ شراب بہت شوق سے پیتے ہیں پولینڈ میں شراب ہمیشہ چھوٹی والے دن زیادہ پیتے ہیں پولینڈ میں زرات ریڈ کی ہڈی ہے پولینڈ کے لوگ فروٹ اور سبزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور خوب ذرے مبادلہ کماتے ہیں پولینڈ کسانوں کا دیسہ اور جدید کا اشکاری کرتے ہیں پولینڈ کے دیاتوں میں بڑے بڑے پلانٹس ٹیل اور کاروں کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور پولینڈ کے شہروں میں علودگی نہ پھیل سکے پولینڈ میں جنگلات بہت زیادہ ہیں اور لوگ اپنی فیملیوں کے عمرہ جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں سے کھمیاں لے کر آتے ہیں پھر اس کو شوق سے کھاتے ہیں پولینڈ میں یہودی بہت آتے ہیں دنیا بار سے کوئی بھی یہودی ایک بار پولینڈ ضرور رہتا ہے اور دوسری عالمی جنگ سے پہلے پولینڈ میں پینتیس لاکھ یہودی تھے لیکن جرمن کے حکمران ہٹلر نے ان تمام یہودیوں کو مروا دیا پولینڈ میں ستانوے فیصد پولش اور ایک فیصد سیلیزین اور دو فیصد دیگر نسل کے لوگ رہتے ہیں پولینڈ میں عوست عمر اٹھتر سال ہے پولینڈ میں ایک ہزار افراد کے لیے تین ڈاکٹر اور سات بیٹ دستیاب ہیں پولینڈ میں چھاسی فیصد لوگ کیتھلک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انیس سو انتالی میں جرمنی کے پولینڈ پر قبضے کر لیا تو ہٹلر نے پولینڈ کے تمام یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں اور دکانوں پر سائن آف ڈیویڈ بنائیں جو کہ چھے کونوں والا اسریل کے پرچم والا ایک سائن تھا جب ہٹلر کو پوری معلومات ہو گئیں تو انہوں نے ان سب یہودیوں کو مروا دیا اور کچھ یہودی روس اور دیگر ممالک میں اپنی جان بچا گئے ہٹلر نے پولینڈ کے پینتیس لاکھ یہودیوں کو مروایا تھا آج یہودی ان دواروں کو دیکھ کر روتے ہیں پولینڈ میں کتوں کا نام بورک رکھا جاتا ہے اور لڑکیاں چھبی سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں مغربی ممالک کے حساب سے مہنگائی کم ہے پولینڈ میں دو بجے کے بعد شاپنگ اچھا نہیں سمجھتے اور دو بجے کے بعد پولینڈ میں مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں کراکوف میں دو چرچ ہیں ایک چرچ امیر لوگوں کے لیے ہے جو کہ وی اے پی بنو اور دوسرا چرچ عام لوگوں کے لیے ہے جہاں پر غریب لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں پولینڈ کا مشہور کھیل فٹبال ہے ملک کا ڈائلنگ کوڈ پلس فورٹی ایٹ ہے پولینڈ میں ڈرائیو دائیاں کو چلنا ہوتا ہے مگر گاڑیوں کا سٹیرنگ بائیں ہاتھ کو ہوتا ہے پولینڈ بنیادی طور پر دنیا بر کے مختلف ممالک و سمان اور مصنوعات کی ایک وسیع رینج برامت کرتا ہے نمبر ایک پولینڈ مشینری اور آلات جیسے کمپیوٹر اور الیکٹرونک آلات اور دوسری سنتی مشینری برامت کرتا ہے نمبر دو پولینڈ اپنی بنی گاڑیوں کے سنت کاروں ٹرک اور آٹو پارٹ باہر بھیجتا ہے نمبر تین پولینڈ کیمیکل برامدات کو بھی بھیجتا ہے جس میں دواسازی پلاسٹک اور کھاد ہیں نمبر چار پولینڈ ایگری فوڈ کی مصنوعات جس میں اناج گوشت ڈیری کا دودھ باہر کے ممالک کو برامت کرتا ہے نمبر پانچ پولینڈ فرنیچر کی قیمتی لکڑی باہر کے ممالک کو برامت کرتا ہے اور پولینڈ کا فرنیچر دنیا بھر میں مشہور ہے نمبر چھے پولینڈ اپنی قیمت دھاتے اور ان دھاتوں سے بننے والی اشیاں باہر کے ممالک کو برامت کرتا ہے نمبر ساتھ پولینڈ ٹیکسٹائل کی اشیاں اور کپڑے باہر کے ممالک کو برامت کرتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ